اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے بائیڈن کی سیاسی ٹیم اختلافات کا شکار ہو گئی پارٹی کی نوجوان کے عادت فلسطینیوں کی حمایتی ہے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے فلسطین اور غزہ کی تازہ صورتحال کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن کی سیاسی ٹیم کے عادت درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں سابق وزید دفاع خواج عاصف نے کہا ہے کہ شہریوں کے ساتھ ہاؤسنگ سسائٹیوں کے فراد میں ٹی وی چینل بھی برابر کے شریک ہیں انہوں نے اپنے ایکسٹ اکاؤنٹ پر لکھا کہ ٹی وی پر مختلف ہاؤسنگ سسائٹوں کے اشتہارات کی بھرمار ہے ساتھی ملٹی سٹوری فلیٹس امارتوں کے بھی روز لا تداد کمرشل چلائے جاتے ہیں مسلمی قنون کے قائد اور سابق وزید عظم نواز شریف نے آئندہ ہفتے سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف آئندہ ہفتے سب سے پہلے مان سہرہ میں جل سے عام سے خطاب کریں گے مسلمی قنون قائد کا دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا شدول بھی تیع کیا جا رہا ہے مسلمی قنون کے اہم اجلاس میں نواز شریف کے چاروں ملک کے دوروں کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سابق وزیر فواد چودری کو دو روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا فواد چودری کو بکتر بند گاڑی میں چہرے پر کپڑا ڈال کر اسلام آباد کے چہرے لائے گیا فواد چودری کو چہرے پر کپڑا اور ہاتھ میں ہتکریاں لگا کر ڈسٹرک جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیوٹی جج عباس شاہ کی عدالت میں پہنچایا گیا عدالت میں فواد چودری نے موقف اختیار کیا کہ مجھے میرے وکلا سے ملنے دیا جائے جس پر فاضل جرجچ فواد چودری کو وکلا سے ملنے کی اجازت دے دی